پردہ اسیمی کے نامور ویلین امجد خان کا آج یوم پیدائش ہے بارہ نومبر انیس سو چالیس میں ممبئی میں پیدا ہوئے امجد خان کو اداکاری وراثت میں ملی تھی ان کے والی جائنٹ فلم انڈسٹری کے جانے مانے ویلن تھے انیس سو سنتاون میں آنے والی فلم اب دلی دور نہیں سے بطور اداکار اپنے کریئر کا آغاز کیا اس فلم میں انہوں نے چائل آرٹسٹریٹوں پر کام کیا تھا ایجی چلے آؤ لو ہر چیز لے لو زمانے کے لوگوں بہاروں کی ہم تو ادا بیٹھتے ہیں ستر کی دہائی میں انہوں نے ممبئی میں اپنے کولیس کی پڑھائی مکمل کی اس کے بعد امجد خان نے بطور اداکار کام کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کا رکھ کیا انیس سو سنتے ہتر میں بطور اداکار انہوں نے فلم ہندوستان کے قسم سے اپنے کیریئر کے شروعات کی جن دنوں وہ تھیٹر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے تھے تب ہی اس کے پرائیٹر سلیم خان کی نظر ان پر پڑی اور فلم شولے میں گبر سنگھ کا کردار نکھانی کی تشکش کی جسے انہوں نے فوراں قبول کر لیا امجد خان نے گبر سنگھ کی شورت کی وہ بلندی حاصل کی کہ کامیابی ان کے قدم چھومنے لگی اور یہ انام اس لیے ہے کہ یہاں سے پچاس پچاس کوس دور گاؤں میں جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جا انیس سو ستتر میں فلم شادرانج کے کھلانے میں انہیں عظیم ڈریکٹر ستجھی ترے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملہ اور کچھ عرصے تک بادشاہت نبھا بھی گئے کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں مدار دولہ قطع ہی نہیں سلطان اعلم قطع ہی نہیں انیس سو ستی میں سپر ہیٹ فلم قربانی میں اپنی مزاہی عدکاری سے شائقین کے بھرپور ستائش حاصل کی تین دن کے لیے بہت پیسہ ملے گا لاتو مانے کس نے رہے جا اوپر والے نے انہیں کئی فلم فیر آوارڈ سے بھی نوازا گیا امجد خان کی مشہور فلموں میں لاؤ سٹوری سوہاگ راکی کی سوگند چور پولیس لاواری سیارانہ قابلے ذکر ہیں موسیقی 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 موسیقی